تدفین کے تیرہ سال بعد بھی جسم صحیح سلامت شیخ عبدالحمید کشک ستر اور اسی کی دہائی میں عالم اسلام کے سب سے بڑے خطیب تھے یہ دنیا کے وہ وحد نابینا عالم ہیں جنہوں نے ایک سو آٹھ کتابیں لکھی اور ان تمام کتب کو قبول عام بھی حاصل ہوا ان میں سے ایک دس جلدوں پر مشتمل تفسیر قرآن بھی ہے جس کا نام فی رجاب التفسیر ہے شیخ کشک دس مارچ انیس سو تین تیس کو مصر کے علاقے شبرہ خیز میں پیدا ہوئے اور انیس سو چینوے میں جمعہ کے روز سجدے کی حالت میں ان کا انتقال ہوئا دنیا عرب میں انہیں فارس المنابر یعنی ممبر کا شہ سوار اور مہامی الحرکت الاسلامیہ یعنی اسلامی تحریک کا وکیل کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے انہوں نے چالیس برد کے دوران دو ہزار تاریخی خطبے دیئے مگر ایک خطبے میں بھی عربی کی ایک غلطی نہیں کی ان سارے خطبوں کی ریکارڈنگ موجود ہے شیخ کشک کو قدرت نے گونہ گون سلائتوں سے نوازا تھا اس لئے مصر میں انہیں عالم لاہود بھی کہا جاتا تھا انہوں نے دس سال کی عمر میں قرآن کریم حفظ کیا پھر سکندیہ کے المحمد الدین میں داخل ہوئے بعد ازان جامعہ ازبر سے علوم کی تکمیل کی وہ ہر امتحان میں پہلی پوزیشن لیتے رہے ان کے بارے میں مشہور ہے کہ جامعہ اظہر کے بعض اسادزہ کو سبق کے دوران کوئی مشکل پیش آتی تو شیخ صاحب سے لمحوں میں حل کرا لیتے تھے عجیب بات یہ ہے کہ شیخ صاحب نے اس وقت ہی ممبر سنبھالنا شروع کیا تھا جب ان کی عمر صرف بارہ پرس تھی ایک مرتبہ وہ جمعہ پڑھنے گاؤں کی مسجد گئے تو اتفاقاً اس روز خطیب نہیں آیا تو شیخ نے اپنی زندگی کا پہلا خطبہ دیا اور حاضرین کو ورطہ حیرت میں ٹال دیا اس خطبے کو تاریخی خطبہ قرار دیا جاتا ہے لیکن اس کے بعد ان پر آدمائشوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تیرہ برس کی عمر میں ان کی ایک آنکھ کی بینائی چلی گئی اور اگلے برس دوسری آنکھ نے بھی ساتھ چھوڑ دیا شیخ کشک ان پر تفسرہ کرتے ہوئے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ گول دھورایا کرتے اگر حق تعالیٰ نے میری آنکھ کی روشنی لے لی تو کیا ہوا میرے دل میں بصیرت کا نور موجود ہے جہاں میں آلہر سے فراقت کے بعد کاہرہ کے کئی بڑی مساجد میں خطیب رہے شیخ صاحب جیسے بہادر بچوں کو بہت کم ماہوں نے جنم دیا ہے حق گوئی میں اپنی مثال آپ تھے پھر زہد میں ان کا کوئی ثانی نہ تھا مرسر ممبر مصری صدر جمال عبدالناصر کو کھری کھری سناتے جس کی پاداش میں کئی بار جیل کی صدائیں بھی کھاٹیں یہاں انہیں نقابل بیان تشدد کا نشانہ بھی پنایا جاتا رہا یہاں تک کہ بوکھے کتے ان پر چھوڑ دیے جاتے مگر وہ حق گوئی سے باز نہ آئے انی سو پیسنٹ سے لے کر انی سو بیانسی تک بیشتر عرصہ وہ جیل میں ہی رہے انی سو اٹھتر میں کیمپ ڈیویڈ معجدے پر انہوں نے مصری صدر انور سادات کو عوام اور امت مسلمہ کا خائن قرار دیا شیخ قائرہ کی جامعہ مسجد این الحیات کے امام اور خطیب سے اس مسجد کا شمار قائرہ کی اہم مساجد میں ہوتا تھا زندگی بھر اس منطف کو سبالتے رہے لیکن مصری عامر حسنی مبارک کے پورے دور میں وہ پبندیوں کا شکار رہے اور انہیں گھر میں نظر بند رکھا گیا اس پورے دور میں انہوں نے صرف ایک خطبہ دیا جس نے پورے مصر کو ہلا کر رکھ دیا یہ انیس سو چھانسی میں اخوان المسلمین کے مرشد عام عمر التلسمانی کی تدفین پر ان کا تاریخی خطبہ تھا شیخ کی وفاد کا واقعہ بہت عجیب ہے وہ اکثر دعا کرتے کہ مولا مجھے سجدے میں اپنے پاس بلالے یہ دعا قبول ہو گئی یہ چھ دسمبر انیس سو چھانوے اور جمعہ کا دن تھا یومہ سے قبل اعلیہ سے کہا کہ خواب میں مجھے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شر فاطل ہوا آپ کے ساتھ سیدنا عمر فاروق عظم بھی تھے حضور اکدس نے فرمایا کہ عمر کو سلام کرو میں نے جیسے ہی سلام کیا تو میری روح قبض ہو گئی اور حضور اکدس کے سامنے ہی مردہ ہو کر گر گیا آپ نے اپنے دست مبارک سے مجھے غسل دیا جب یہ عجیب و غریب خواب انہوں نے گھر والا کو سنایا تو اعلیہ نے کہا کہ حضور اکدس کا فرمان ہے کہ جب کوئی ناپسندیدہ فواب دیکھے تو اس سے کسی کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے یہ سنکر شیخ نے اسے ڈانٹا اور کہا کہ یہ ناپسندیدہ فواب ہے اللہ کی قسم میں تو چاہتا ہوں کہ حقیقت میں بھی ایسا ہی ہو جائے اس کے بعد انہوں نے جمعہ کی تیاری شروع کر دی مسجد جانے سے قبل دو رکعت پڑھنے کھڑے ہو گئے پہلی رکعت مکمل کی اور دوسری رکعت میں ایک سجدہ کیا اور دوسرے سجدے سے سر نہیں اٹھایا گھر والا نے جا کر دیکھا تو روح پرواز کر چکی تھی اس لئے مصر میں کہا جاتا ہے کہ آج فارسہ اور مات ساجدن یعنی شہ سواری کی زندگی گزاری اور سجدے میں انتقال کر گئے یہ چھبیس رجب المرجب چودہ سو ستنہ ہتری چھے دسمبر انیس سو چھانوے جمعہ کا دن تھا دلچسپ بات یہ ہے کہ شیخ کی وفات بھی جمعہ کے روز ہوئی تھی اور انہوں نے عمر بھی اتنی ہی پائی جتنی جناب رسول کریم کی عمر مبارک تھی یعنی 63 سال شیخ کشک کی وفات کے تیرہ سال بعد ان کے بیٹے عبدالسلام کا انتقال ہوا اسے بھی شیخ کے پہلوں میں دفنایا جا رہا تھا قبر کی قضائی کے دوران شیخ کشک کی قبر کھل گئی ان کے شاگرد اور مصر کے نامور عالم دین شیخ نشاط احمد قبر میں اخترے ان کا کہنا ہے کہ شیخ کی قبر خوشبو سے بھری ہوئی تھی اور ان کا جسم بالکل بھی صحیح اور سلامت اور تزو تازہ تھا جیسے ابھی ابھی دفن کیا ہو یہاں تک کہ کفن بھی خراب نہیں ہوا سبحان اللہ سبحان اللہ